السلام علیکم کارئین میں جب بھی سکیوٹی وارڈ میں بٹو صاحب سے ملنے کے لئے گیا تو ان کی بہت عظیم کی اگر میں وردی میں ہوتا جو بہت کم موقع پر پہنہ کرتا تھا تو ان کو حوجی طور تریکوں سے سلام کرتا پرائیویٹ میں لباس میں یا شام کو کھیلوں کی حالت میں ہوتا تو بھی منوجہ تریکے سے ان کو سلام کرتا بعد میں جب ہم بے تکلہ ہو گئے تو بھی میں نے ان سے کبھی مزاق یا عام لہجے میں کبھی بات چیز نہیں کی میں آخر دن تک ان کی بہت عزت و احترام کرتا رہا ان کی شخصیت نے مجھ پر بہت اثر ڈالا تھا حقیقت یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ عام برتاؤ ان کے ساتھ بلکل ایسا تھا جیسا کہ وہ ملک کے وزیر آزم ہوں اور میں ایک عام فوجی افسر ان کی شخصیت ایسی پرکشش تھی ان کا گرویدہ ہو جاتا کچھ مدت تر تو ان کا احترام و عزت کرنے کی وجوہات صرف یہ تھی جو میں بیان کر چکا ہوں لیکن ان کی اسیری کے آخری دنوں میں پر ایسی باتیں کھلی جو سارا سار نائنصافی ور مبنی تھی کہ مجھے سخت دچکہ لگا اور میرا ضمیر بہت متاثر ہوا ان حالات کو میں موضوع جگہ پر بیان کروں گا تمام حقیقتوں کے باوجود ایک سپاہی کا فرض دوسری چیز پر مقدم رہا یہی وجہ تھا کہ میرے فرائض کے ساتھ ساتھ میرا برطاو بیاد دوستانہ رہا اگر کبھی میں نے صبح کے وقت ان کے سل کا مہینہ کیا تو عموماً باتشیت سلام دوستانہ کی میں حدود رہتی تھی ان کا رویہ یا باتشیت بھی رسمی ہوا کرتی تھی اور وہ حقام کو کچھ بتانا چاہتے تو سخت کلامی بھی کرتے لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہت ہی رہتی یا وہ ایک آنکت بادیا کرتے تھے خوفیہ آلات ہر لفظ کو اچھی طرح سن سکے اور ریکارڈ ہو سکے شام کو جب بھی میں ان کے سل میں جاتا تو وہ کہہ کرتے تھے کہ یہاں بہت گھٹن ہے پار سہن میں بیٹھتے ہیں رہاں باہر کھل کر باتشیت کیا کرتے اور جب میں رات کو نو یا دس بجے کے بعد پیوٹی بارڈ میں جاتا لوگ اپنی دکان بند کر چکے ہوتے تو ہم کئی کئی گھنٹے گپ شب میں گزارتے ایسی حالت میں جب بھی میں نے اپنی گھڑی کو دیکھا تو وہ مجھ سے کہا کرتے تھے رفیہ میں تمہاری ذمہ داری میں ہوں جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں وقت کا کوئی خیال یا جلدی نہیں ہونی چاہیے میں ان کے سیل میں جایا کرتا تو وہ کافی خوشی محسوس کیا کرتے ایسی ملاقاتوں میں بھٹو صاحب کو بولا کرتے تھے چونکہ جیل میں ان کے وقلائے محدود وقت کے لیے آتے اور وہ بھی کیس کے مطلق بازشیت کرتے بھٹو بیگمات ہفتے میں صرف ایک بار چکر لگا سکتی تھی اور اتنی خانگی باتیں ہوتی ہوں گی جو ختم ہی نہ کر سکتے ہوں اس طرح جیل کے حکم صرف ایک آدھ منٹ کے لیے اندر جا سکتے تھے اور وہ بھی سیل میں بات چیز کرتے دراصل میرے علاوہ بھٹو صاحب کے ساتھ اندر یا باہر کوئی جیل والا بیٹھ کر بات کر میں کا سوچ بھی نہ سکتا تھا جیل کا نیچے والا سٹاف یعنی وارس وغیرہ تو بیچارے کسی قسم کی بات چیز کرنے کے قابل ہی نہ تھے یہ جب کبھی میں ان کے ہتے چڑھ جاتا تو وہ خوب باتیں کیا کرتے تھے عموماً اس دن کی خبریں جو اخبار میں چھپتیں یا حالات حاضرہ پر وہ برپور تفسرہ اور حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے میری اور ان کی بیٹھک عموماً ایک اکترفہ ہوا کرتی تھی ایک وقت وہی بولتے رہتے تھے اور میں بیٹھا گوھر سے سنتا رہتا تھا بحث میں میرا حصہ ہان جناب نہیں جناب میں کچھ کہہ نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ ہوا کرتا تھا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آئی تک ان جیسا تیز فہم زیرک اور ذہین شخص نہیں دیتا وہ میرے ساتھ یک طرفہ بحث شروع کرتے میں ہان جناب نہیں جناب سے جواب دیتا رہتا لیکن پھر بھی مجھے ساتھ اپنے ساتھ چلا کر اچانک سوال کر دیتے اور اگر میں کہتا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا تو وہ فوراں موضوع بدل لیتے اور دوسرے اموار کو زیر بحث لے آتے اور پھر اچانک اسی نکتے کو اسی طرح وابط لے آتے کہ میں لا جوابوں کا رہ جاتا کبھی کبار وہ مجھے بحث و مبادثہ میں جوش دلاتے اشتیال دلاتے بڑکا دیتے یا جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے اور پھر بھی میں خموش رہتا تو مذاکن مجھے کہا کرتے تھے کہ رفی صاحب اتنا بلا علم اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں بہرحال ان کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا بہت سے رات کھلتے رہے جب کبھی بٹو ہلکے پھلکے موڑ میں ہوتے تو اپنے جنسی تجربات پر بھی کچھ نہ کچھ کہہ جاتے شروع شروع کے دنوں میں ان کے اثر امارکت کچھ عجیب سے لگے اور میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھے وہ عام سوجی سمجھ کر اپنے اعتماد میں لینا چاہتے ہوں یا اس حکم زور کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے ہوں لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ جیل میں مایوسی وغیرہ کا اثر ہے ایسے لمحات میں انہوں نے کئی پردہ نشینوں کا بھی ذکر کیا باتوں کے دوران بٹو صاحب نے ملکی اور غیر ملکی حالات پر بھی وشنی ڈالی بہت سے ملکی اور عالمی شخصیات کو ربی زہر بیس لائے سوئے دو تین باتوں کے جن کا سیگہ رائز میں رہنا ہی قومی اور ملکی مفاد میں ہے پنڈی جیل میں آسیری کے دوران بٹو صاحب کے مسوڑے اور دانت اکثر ان کو تکلیف دیتے رہے کبھی کبھار ان کے مسوڑے بہت زیادہ سوچ جاتے ان سے خون رسنے لگتا وہ ہر روز چند ورطبہ لیسٹرین سے اپنے مون کو صاف کیا کرتے تھے اس مقصد کے لئے لیسٹرین کی بوتلوں کا اچھا خاص زخیرہ ان کے پاس ہر وقت موجود رہتا تھا اگست 1978 میں تکلیف زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے انہوں نے کسی ڈینٹر سفجن کو بنوانے کیلئے کہا ان دنوں وہ کھانا تک نہ کھا سکتے تھے جیل سپریڈ ڈینٹ نے بھی مجھے بتایا کہ بٹو صاحب کے مسوڑوں اور دانتوں میں سخت تکلیف ہے اور وہ کھانا کھانے سے بھی کاثر ہیں میں نے اسیم ایلے کو حالہ سے اگاہ کیا برگیڈیر راجہ حطیف صاحب نے اگست 1978 کے پہلے ہفتے میں برگیڈیر ایم امتاز ملک صاحب سے چارج لے لیا تھا اور وہ اخیر تک ان خرائط کو سر انجام دیتے رہے برگیڈیر خاجہ راہت لطیف نے جی ایچ پیو میں جنرل سرجن سے کہا کہ سی ایم ایچ ایسے کسے اچھے سرجن ڈاکٹر کو بیج دیں آپ کے دانتوں میں شدید تکلیف ہے اس پر میجر محمد حنیف کٹک اور آول پنڈی جیل بیجا گیا وہ ایک نہایتی کابل ڈینٹل سرجن تھے وہ 26 اگست 1978 کی صبح پنڈی جیل میں آئے اور کوئی آر گھنٹہ بٹو صاحب کے سیل میں رہے اور ان کا علاج کیا بٹو صاحب کو ان کے علاج کے فوراں باز تحت یابی ہوئی میجر حنیف کٹک نے علاج کے بعد مجھے بتایا کہ بٹو صاحب سکت جن جی وائٹس میں مبترہ ہیں اور انہیں مزید علاج کی ضرورت ہے چند دنوں بعد بٹو صاحب نے مجھے میجر محمد حنیف کٹک کے لئے پھر کہا لیکن حکام نے ان کو دوبارہ بٹو صاحب کے علاج کے لئے عجاز نہ دی اور مجھے بتایا کہ آئندہ کوئی فوجی ڈافٹر بٹو صاحب کے علاج کے لئے نہیں بلایا جائے صاحب نے بار بار میجر محمد حنیف کٹک کے لئے کہا میرے دوبارہ کہنے پر مجھے بتایا گیا کہ بٹو صاحب کو بتا دیا جائے کہ وہ ڈینٹل سرجن پنڈی سے تبدیل ہو گیا ہے حالانکہ میجر محمد حنیف ہٹک کو بعد میں لیفٹینٹ کنڈل ہوئے اس وقت سے راولپنڈی ملٹری ہسپتال میں ہی کام کرتے رہے وہ دل کے بائی پاس کے بیعہ سے انگلینڈ میں جون 1990 میں انتقال کر گئے صاحب کے موں کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو ڈافٹر سارک محمود اور پھر ڈافٹر شیزر راولپنڈی ہسپتال سے گلوائے گئے جو ان کا علاج ستمبر 1978 میں کرتے رہے بعد میں جب ڈافٹر زفر نیازی صاحب کو جیل سے رہائی ملی تو انہوں نے 24-26 نومبر 1978 کو جیل میں بٹو صاحب کے دانتوں وغیرہ کا علاج کیا حکومت کو ڈافٹر زفر نیازی کا بٹو صاحب سے اکیلہ ملنا پسند نہ تھا اس لئے ڈاکٹر محمد سلیم کی ماں کو بھی جو پرنسپل کالج اور ڈینٹسٹ لاہور تھے بلایا جاتا تھا دنوں ڈاکٹر صاحبان اکٹھے بٹو صاحب کا علاج ان کے سیل میں کرتے تھے مجھے معلوم ہوا کہ یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان ذاتی طور پر ایک دوسرے کو بسان نہیں کرتے برحال انہوں نے سکیوٹی وارڈ میں 3 دسمبر 1978 اور 3 فروری 1989 کے دوران بٹو صاحب کا چار دافعہ علاج کیا 15 جنوری 1989 کو ڈاکٹر زینت ویگم ڈاکٹر مبشیر جو پیتالہ جوسپلی ہیں سینٹر اسپتال راولپنڈی سے تشریف لائیں انہوں نے بٹو صاحب کے خون کا نمونیاں لیا 3 فروری 1989 کے دن ڈاکٹر نیازی اور ڈاکٹر چیما بٹو صاحب کے علاج کے لئے جیل میں آئے علاج کے بعد ڈاکٹر چیما صاحب جنرل شاہ رفی عالم دی ایم ایلے سے ملنے آئے میرے تو اس جنرل صاحب کے ساتھ ان کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے گفتگو کہ دوران جنرل صاحب کو بتایا کہ وہ خود ڈنٹل سجن کے علاوہ پر تالجسٹ بھی ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر زینت مبشر بٹو صاحب کے خون میں ایسی بیماری تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو خطرناک ہو تاکہ تکنیکی لحاظ سے بٹو صاحب کو پانسی نہ لگائی جا سکے جنرل شاہ رفی عالم نے ان کا شکریہ دا کیا اور انہیں جن دیر آیا کہ ڈاکٹروں کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بٹو صاحب کے خون کا تجزیہ ایسی لئے بارٹری سے کرایا جائے گا جہاں پیپل پارٹی کی رسائی تک نہ ہو اتحال بٹو صاحب کے مسوڑوں کی بیماری آخر تک رہی اور آخری رات تین سے چار اپریل انیس سو اناسی جب بٹو صاحب کو ان کی فانسی کی خبر سنا دی گئی تو بھی انہوں نے جیل سپریڈنٹ کو باقی مطالبات کے ساتھ یہ مطالبہ بھی دیا کہ ان کے دانس اور مسوڑے بیعد خراب ہیں دکٹر زفر نیازی کو فوراں ان سے ملایا جائے تاکہ وہ انہیں انسکلیس سے نجات دلا سکے دونوں عیدوں کے موقع پر 111 برگیڈ کی پلٹینور کے کمانڈنگ آفیسر عبومن آرمی آس جا کر پریزیڈنٹ کو عید مبارک کہا کرتے تھے عید الفیزر جو شاید ستمبر 1978 کے پہلے ہفتہ میں آئی کے موقع پر میں اپنی بیونگرم کے ہمراہ آرمی آس میں صدر صاحب کو عید مبارک کہنے گیا وہ افسی طرح ہم راولپنڈی جیل کے پاس سے گزر رہے تھے میری بیگم نے بٹو صاحب کے متعلق پوچھا اور کہا کہ کیا ہم ابھی جا کر ان کو عید مبارک کہہ سکتے ہیں میں نے جواب میں کہا ایسا ممکن نہیں ہے اور وہ کیوں مجھے فوج سے نکلوانا چاہتی ہو انہیں لگی کہ تم اکیلے تو جا سکتے ہو لہٰذا ان سب کو ہماری طرف سے عید مبارک کہنا میں نے جواب میں کہا آج تو میں بہت زیادہ مصروف رہوں گا کہا انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے آج ہی جا کر بٹو صاحب کو عید مبارک کہنی چاہیے کیونکہ عید والے دن عید مبارک کا ان سے زیادہ حق دار اور کون ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان کی طرف سے بھی بٹو صاحب کو عید مبارک کے ساتھ ان کی نیک اور دلی تماننائیں پہنچائی جائیں بیگم صاحبہ کو گھر چھوڑنے کے بعد میں سیدھا جیل کی سکیوٹی وارڈ میں گیا جہاں بٹو صاحب سیل میں اکیلے کنسی پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے جو اس دن کے حالے سے بے حد جگر سوز منظر تھا میں نے ان کو عید مبارک کہی تو وہ مسکرہ دئیے اور میرا شکریہ ادا کیا کی وجہ سے ہر طرف چھوٹی تھی اور ڈیوٹی والے لوگ بھی اپنی دکان کو تلعہ لگا گئے تھے میں نے بٹو صاحب کو صاحب بتایا کہ میں اور میری بیگم تھوڑی دیر پہلے ساتھ والی سڑک سے گزر رہے تھے تو وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں یہاں آ کر آپ کو عید مبارک کہیں لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا ورہا ان کی طرف سے بھی آپ کو عید مبارک اور نیک تمنہیں قبول کیجئے بٹو صاحب کچھ جذباتی ہو کر بولے میں آپ کی بیگم کا بے حد مشکور ہوں اور انہوں نے بھی جواباً عید مبارک اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا جیل کے قیدیوں میں سے جو کھانا پکانا جانتا تھا بٹو صاحب کو اس کام کے لئے جیل کے طور پر ایک قیدی دیا گیا تھا جسے عرف عام میں مشکتی کہا جاتا ہے ابتدائی ایام میں ایک فوجی بگوڑے کو جسے کوٹ مارشل میں سزا ہوئی تھی جیل میں وہ اپنی قید کاٹ رہا تھا جیلو کام نے بٹو صاحب کے ساتھ مشکتی کے طور پر کام کے لئے ممور کیا بیگم بٹو پہلی بار بٹو صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے جب پنڈی جیل آئیں اور اس میں شکتی نے چائے وغیرہ سے ان کی خاطر توازف کی بیگم بٹو نے اس سے بات چیز کی جس سے اس کے موں سے کوئی مریضی کا لفظ نکلا ہوگا جس پر بیگم بٹو نے اس کے ماضی کے متعلق سوال و جواب کیے اس میں شکتی نے بتایا کہ وہ فوج سے بھاگ گیا تھا جس کے وجہ سے وہ اس جیل میں سزا کات رہا ہے شاید بیگم بٹو کا شک ہوا ہوگا کہ فوج نے اسے بٹو صاحب کی مخبری وغیرہ کے لئے اس کام پر لگایا ہوا ہے ملاقات کے بعد بیگم صاحبہ نے اخبارات کو بیان دیا کہ وہ شکتی ٹی بی کا مریض ہے تو بٹو صاحب کے ساتھ نوکر کے طور پر کام کے لئے موضوع نہیں ہے جیل ڈاکٹر سے ان کا مہینہ کرایا گیا تو اس بیماری سے مبررہ نکلا ویسے بھی میں موسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مشکتی کا فوج یا جیل کے حکام سے کوئی میر ملاقات نہ تھا بارہ حال جد ہی کہ اس کی کیاد ختم ہو گئی اور اسے رہا کر دیا گیا دوسرا مشکتی جیسے جیل حکام نے اس کام کے لئے چنا وہ بھی فوجی بوارچی تھا وہ کسی جرم کی بنا پر جیل میں کیاد کٹ رہا تھا حکم ملا کہ اس کو یہاں سے ہٹا کر کسی سخت کام پر لگا دیا جائے اسے خوشخبری سنائی گی کہ چند دنوں میں اس کی اچھے کام کی بدولت اس کی بقیہ کیاد ماف ہو جائے گی لیکن سیکیورٹی وارڈ سے باہر لا کر اسے کسی پر مشکت کام پر لگا دیا جائے گیا مکوف کو بٹو صاحب کی خدمت اور خوشنودی کے علاوہ اپنا کام بھی راس نہ آیا تیسرا مشکتی جس کا نام عبد الرحمن تھا گورڑا کے نزدیک زلہ راولپنڈی کا رہنے والا تھا اس مشکتی نے بٹو صاحب کی خوب خدمت کی وہ ان کے ساتھ آخری وقت تک رہا وہ بٹو صاحب کو دل و جان سے چاہتا تھا وہ دن رات سیکیورٹی وارڈ کی کچن میں بٹو صاحب کی کال کا منتظر رہتا تھا بٹو صاحب کو جب سے تین سے چار اپریل انیس سو اناسی کی رات کو پانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس شخص کے ہاتھ میں چائی کی پیالی تھی وہ بٹو صاحب کے نصیب میں نہ تھی بٹو صاحب سر کے بال خوب لمبے رکھتے تھے اداولپنڈی جیل میں تقریباً گیارہ ماہ کی اسیری کے دوران انہوں نے صرف ایک بار بال ترچوائے اکتوبر انیس سو اٹھتر میں انہوں نے جیل حکام سے حجام کے لیے کہا ڈیپریسٹی پریڈنڈ کی نگرانی میں ایک باربر کو جس کا لباس اور بال کارڈنے کے ازار وغیرہ کی صفائی کا خاص احتمان کیا گیا تھا سیکیورٹی وارڈ بجوایا گیا بال کٹوانے کے بعد بٹو صاحب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک سو رفے اس کو انام دیا مگر اس نے بیسے نہ لینے پر اصرار کیا مجھے بتایا گیا کہ بٹو صاحب نے اس سے کہا کہ تم قریب پاکستانیوں میں سے ایک ہو میری سے شاید جانبی آپ لوگوں کے لیے قربان ہوگی یہ تو بہت معمولی سی رقم ہے یہ آج رات تمہارے بچوں کے کھانے کے لیے ہے اس پر حجام نے وہ رقم آنکھوں سے آنسووں کے ساتھ قبول کر لی بٹو صاحب کے سیکیورٹی وارڈ میں آنے سے پہلے ان کے سیل میں ایک عدد جائے نماز رکھ دی گئی تھی لیکن کسی نے انہیں کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا ان کے سیل میں آخری دن قرآن میں جیت کا ایک چھوٹا سا نقص تھا جو تقریباً ایک انچ لمبا اور پون انچ چوڑا تھا چاندی کے اس نے ہی سائز میں بوکس میں بند پایا جو شاید کسی نزدیکی رشتہ دار نے ان کو دیا ہوگا مجھ سے بٹو صاحب نے مذہب پر کبھی گفتگو نہیں کی آخری ایام میں جب کبھی میں نے اللہ تعالی کی بڑھائی اس کی رحمتوں اور بکشش کا ذکر کیا تو انہوں نے کبھی بات آگے نہ بڑھائی فروری یا مارچ 1989 میں ایک دن مجھ سے کہنے لگے دیکھو جیل سپریڈنٹ چوڑری یار محمد مجھے نصیحت کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور خدا تعالی سے معافی چاہوں میرے خیال میں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جیل سپریڈنٹ ان کی حمد اور حوصلے کو توڑنا چاہتا ہے لیکن ماہِ رمضان میں بٹو صاحب نے تمام روزے بقائدگی کے ساتھ رکھے سہری اور افطاری کا بقائدہ بندو برد تھا آخری رات میں نے ان کے گلے میں ایک تصویح بھی دیکھی میرے خیال میں بٹو صاحب کا رجحان کچھ صوفی عظم کی طرف تھا زبی رسموات اور نماز وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے تھے مولوی صاحبان سے ان کو سخت جڑ تھی اور کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پنچانے والے یہ انپڑ مولوی ہیں 1978 کا ذکر ہے چودری یار محمد کے جیل دفتر میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سیکیورٹی وارڈ کی چابیوں کا گچھا ان کے سامنے میز پر پڑا تھا جسے دیکھ کر وہ مسکراتی اور کہنے لگے کرنل صاحب میں آپ کو ایک سچا خواب سناتا ہوں کہنے لگے کہ اول 1970 میں میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ جناب ظلفکار علی بٹو جو اس وقت پاکستان کے وزیر آزم تھے جس جیل سینٹرل جیل راول پنڈی میں تشریف لائے اور جیل کا معینہ کر رہے ہیں انہوں نے خواتین کے وارڈس کے نزدیک مجھے چابیوں کو ایک گچھا تھما دیا کہنے لگے کہ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنی بیگم کو بتایا کہ شایر وزیر آزم جناب ظلفکار علی بٹو مجھے بہت بڑی ذمہ داری سونپنے والے ہیں خواب کا ذکر کرتے ہوئے چودری یار محمد نے میز پر پڑا ہوا چابیوں کا گچھا اٹھایا اور کہا مجھے اب پتہ چلا ہے کہ خواب کا مطلب کیا تھا اللہ حکام نے سیکیورٹی احکامات میں سیکیورٹی وارڈس کی حفاظت کی جیل سپریڈنڈ کے ذمہ لگائی تھی سیکیورٹی وارڈس میں لگے ہوئے تمام تالوں کی چابیاں بروقت ہر وقت اپنے پاس رکھنا تالوں کو کھولنا اور بند کرنا جیل میں سپریڈنڈ کا ذاتی فرض بنا لیا گیا تھا جس کو وہ اپنی بیضتی سمجھتے تھے جب جیل سپریڈنڈ جیل سے غیر حاضر ہوگا تو ڈپٹی سپریڈنڈ یہ کام خود سر انجام دے گا کئی وارڈ نو کے ہمراہ ہونا ان صاحبان کو بیاد ناغوار گزرتا تھا یہ تھی وہ باری خدمات جو جیل سپریڈنڈ کو بقول ان کے سچے خواب کے نتیجے میں انہیں سونپ دی گئیں لیکن انہوں نے اسے اپنی توہین کا باعث سمجھا جو ہی بٹو صاحب کی موت کی سزا کے خلاف سپریڈنڈ میں اپیل دائر کی گئی حکومت لیں ان کو راول پنڈی منتقل کرنے اور پنڈی جیل میں رکھنے پر سوچ بچار شروع کر دی مکمل جائزہ لینے کے بعد بٹو صاحب کو جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنایا ایڈ ڈی ایم ایلے نے اس کام کو سنبھال لیا میں نے اس کتاب کے شروع میں تفصیلن بیان کر دیا ہے وارڈ کی کس طرح ترجید و ترمیم کی گئی تاکہ بٹو صاحب کے لئے اسکیوٹی وارڈ بنایا جائے اس کا سب سے بڑا مقصد ان کو جیل میں رکھتے ہوئے حفاظی اقدامات کو پوری طرح مدد نظر رکھنا تھا تاکہ کسی بھی حالت میں ان کو جیل سے باہر نکالنا یا اگواہ کرنا ممکن نہ رہے یا ان کی زندگی کو کسی طرح قبل از وقت ختم نہ کیا جا سکے اس طرح شخص کے لئے جیل خانہ جات پولیس اور پوچ کی اتنی نفری مہیا کر دی گئی اور اس نے مضبوط دفاعی انتظامات کیے گئے جو کئی ہزار قیدیوں کے لئے کافی تھے چونکہ ان تمام سکیورٹی انتظامات پر مجھے کنٹرول نگرانی اور حفاظت پر تیانات کیا گیا تھا اس لئے مجھے بٹو صاحب کی فانسی لگنے تاکہ ہر روز کسی نہ کسی مسئلے پر وہ کام بالا کی تسلی کے لئے جواب دہی کرنی پڑتی تھی میں تقریباً ایک سال کے دوران انہی مسائل کے ساتھ سوتا اور جاگتا رہا جل کے اندر تو سنتریوں واج ٹاوروں کانٹے دا تاروں الانم بنجنے کے آلات فیلڈ روشنی اور دوسرے سائنسی آلات وغیرہ کے علاوہ ان دفاعی ہتھیاروں کا جال بچھا دیا گیا تھا جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں مگر دوسری غیر معمولی اختیاتیں بھی کی گئی تھی جو درجزل ہیں مجھے بار بار سرنگ کے ذریعے بٹو صاحب کو باہر نکالنے کے بارے میں یادہانی کرائی گئی جس کے لیے ہما وقت پولیس اور فوئی سے جیل کی عبد گردرات کی گشت مقرر کروائی جاتی رہی چونکہ جیل کے مغربی سمت والی بڑی دیوار جو دسٹریکٹ کورڈ اور ریلوے لائن کی طرف تھی سیکیورٹی وار کے بالکل قریب تھی اس چانل سے سخت خطرہ تھا اس لیے یہ علاقہ خصوصی فاظت کا متقاضی تھا